رحمان الرحیم اسلام علیکم ویبر میں ہوں افضال احمد افضال کچھن میں خوش آمدین آج ہم بنانے جا رہے ہیں پف رول کواب یہ میرے پاس کٹا ہوا دھنیا ہے ایک چمچ آدھی چمچ زیرہ آدھی چمچ لال کٹیوی مرچ آدھی چمچ نمک نمک آدھی چمچ پیسا دھنیا آدھی چمچ گرم مسالہ آدھی چمچ ہلدی پورڈر اور یہ تین چمچ جو سے میں نے بیسن کو بھون لیا تھا اور یہ بھون کے اور یہ اس میں میں ڈال رہا ہوں یہ میں اس میں ایک انڈا ڈال رہا ہوں یہ پانچ سو گرام میرے پاس مٹن کا کیمہ تھا اور اب میں اس کو مکس کر رہا ہوں یہ ہے یہ اس طریقے سے آپ نے اس کو وہ کرنا ہے اس کے ساتھ کباب کو نا جھوڑنا ہے اور یہ یہ دیکھیں اس طریقے سے جھوڑ سا نا اس کو یہ ہے پف رول کباب یہ جب آپ بنائیں گے اتنا زبردست بنے گا یہ یہ دیکھیں یہ ہلک ہلک اس پر یہ لیسن پورڈر ڈالنا آپ نے یہ ٹپ ہے یہ لیسن پورڈر ڈال کے اس پر ہلک ہلکی کالی مرچے ڈالنی ہیں یہ تاکہ اس کا پف کے ساتھ اتنا زبردست اس کی مہک اور خوشبو آئے گی اور ہم فرائی کرنے لگے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے نا آپ نے اس کو یہ دیکھیں اب اس طریقے سے آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے ماشاء اللہ بڑی پیارے خوشبو آ رہی ہے اس میں سے اوپر یہ دیکھیں یہ اس کو آپ نے فرائی کرنا یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کی لک آئے گی ماشاء اللہ اتنی خوبصورت اس کی لوکیشن آئی ہے اتنی خوبصورت اس کی خوشبو آ رہی ہے یہ اس طریقے سے آپ نے بنانا آئی ہے پاپپٹی پڑی تھی میرے لنک کے اندر جو ان سے آپ دیکھ لینا یہ میں نے جو بنائی تھی یہ پاپپٹی یہ کوابوں پہ میں لے پیٹوں گا اس کو آپ دیکھیں یہ اس کے اس کے میں نے یہ پیس کرنے اس طریقے سے اس طریقے سے پانی لگا دینا آپ نے یہ دیکھیں ہلک ہلکا پانی اس پہ لگا کے اس پٹی کو جو سنا آپ نے اس طریقے سے اس کو اے اس طریقے سے آپ نے اس کو انا کرنا ہے یہ اس طریقے سے اس کو انا رول کرنا ہے اس پٹی کو کواب جب پکنے کے بعد یہ پٹی جوڑی جاتی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس پٹی کو لگانا ہے یہ دیکھیں اس پہ میں نے ہلک ہلکا انڈا لگا رہا ہوں میں اس پہ یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے پف پہ انڈا لگانا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا بیل ایکن کو دبا دینا دیکھیں آپ کتنی محنت سے میں مووی بناتا ہوں اور یہ نئی ریسپی ہے یہ انشاءاللہ آپ کو یوٹیوب پہ نہیں ملے گی یہ ایسی ریسپی یہ میں نے خود اپنے ذہن سے جونسا نا یہ پف رول یہ کواب بنایا ہے میں نے انشاءاللہ آپ کو یہ نئی ریسپی ہے یہ اس لئے چولے میں بنا رہا ہوں کہ ہر گھر میں کوئی اوون نہیں ہوتا ہے مجھے کئی لوگوں نے کہا آپ اوون استعمال زیادہ کرتے ہیں اور اوون کا تو آپ نے جونسا نا چولے کا استعمال کیا کریں تو اس لئے میں نے جونسا نا یہ چولے کا استعمال کیا تاکہ ہر گھر میں جونسا نا یہ یہ بنج ہے یہ دیکھیں اس کی لوگ دیکھیں اور یہ میں نے اوپر انڈا لگا دیا ہے جب یہ تیار ہوگا پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کتنی زبردست لوگ آئی ہے اور ایسی خوشبو آرہی ہے یہ دیکھیں یہ پف رول کواب ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پف تیار ہو گئے یہ پف رول کواب تیار ہو گئے یہ دیکھیں یہ کتنی پیاری لوگ آئی ہے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر یہ دیکھیں یہ اس کے اندر کواب ہے یہ یہ میری جونسیا نا نئی ریسپی ہے یہ اور یہ شہر یوٹیوب پہ بھی نہ ہوں یہ شہر ریسرچ کر کے دیکھ لینا یہ میں نے نئی ریسپی یوٹیوب پہ ڈالی ہے یہ یہ دیکھیں اس کے اندر دیکھیں یہ ہے اس کے اندر یہ کیچپ ڈالنا آپ نے اس کے سراخوں کے اندر یہ دیکھو جا یہ ہے اور ایک سیڈ پہ کیچپ اور ایک سیڈ پہ مایونیز یہ دیکھو یہ مایونیز اس کے اندر یہ دیکھیں مایونیز اس کے اندر آپ نے ڈال دینی ہے اس کے اوپر میں نے یہ جام لگا دی ہے یہ دیکھیں یہ جام میں نے لگا دی ہے اس کو صرف اس کا ٹیسٹ بڑھانے کے لیے جام ہے یہ ایپل جام ہے یہ پف رول کواب ہے یہ نئی ریسپی ہے یوٹیوب کی نئی ریسپی آپ بیش ریسرچ کر کے دیکھ لینا اگر آپ کو اس کے ساتھ کی ریسپی اس کے اندر مٹن کی کیمے کا کواب ہے یہ اس کے اندر اور اوپر اس کے میں نے پف لپیٹا ہے تو یہ بڑی محنت سے کرتا ہوں میں یہ کام بڑے ذہن سے اور بڑی ذہن لگا کے اور میں نے یہ ریسپی تیار کیا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل ایکن کو لازمی دبا دینا اور کمنٹ میں مجھے لازمی بتایا کریں میں ایک سے ایک ریسپی دوں گا آپ کو نئی بلکل اور لائک ضرور کیا کریں لائک ضرور کیا کریں تو میرے لئے دعا بھی کیا کریں اللہ پاک جونسانہ مجھے نئی سے نئی ریسپی بنانے کی جونسانہ ذہن میں ترقیب دیں کرنے آلی تو اللہ کی ذات ہیں ہم تو کوئی چیز میں نہیں ہیں یہ کھانا اور پھر مجھے بتانا خدا حافظ مجھے بتانا